لہور پروش ملک صاحب 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 ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلق آتے ہیں وہ سارے کاؤنٹر پر کھڑے ہونا والے جتنے بھی ان کے تھے ابھی تو میرے نظیم سنگر نام بھی نکل گیا میں بیس پائیس سال اس واقعے کو ہو گئے میں تو میں یعنی کہ صرف جو اینا لڑکے کو بھیجتا تھا پرچی دے کے تو وہ بڑی ریایت یعنی کہ اس وقت ساٹھ پینسٹر روپے کی مروی ہوتی لی ایک سو پچیس روپے میں ہمیں تیار بروست دے دیتے تھے میرے نام کی بڑی آنر کرتے تھے تو ایک دن یعنی اچھانک جب میں نے آپ کو بتایا کہ میں ان کے ساتھ وہاں پہ چلے جاتا ہوں تو میرا وہ لاوروروز کے اندر فرس ٹائم تھا میں جاتا ہوں ہم نیچے جو ہے بیسمنٹ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں پہ میں جو ایک بیٹر کو بلاتا ہوں اور میں جب بھی بروست کھاتا تھا میں یہ کہہ کے بیٹھا تھا کہ آرم ہوتا ہے وہ اور لیکپیس لے کے آنے اور وہ ساری بوٹی ہیں یہ ہوتی ہیں اب لاوروروز میں جاتا ہوں دو سارے ساتھ بیٹھے ہوئے تو میری انا کا مسئلہ بن گیا تھا وہ آپ کو بتاتا رہا ہوں کسی بات کو انا کا مسئلہ نہ بنائے تو ان باتوں تو آپ نے چھوٹے چھوٹے واقعات بہت آگے تک لے جاتے ہیں میں ادھر ٹیبل پہ بیٹھا ہوں اور ویٹر کو آرڈر دیتا ہوں اور ان کے سامنے میں نے اس کو کہا ہے کہ یار چار بروست لے ہو اور بیچ میں صرف لیکپیس اور پر یہ دو بوٹیوں ہی چاہیے وہ اوپر جاتا ہے تھوڑے دور نیچے آئیدہ کہتا ہے یہ لیکپیس اور پر ہم نہیں بیچتے کیونکہ باقی ہمارا جو مرگا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے لوگ یہ بوٹیوں بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو آپ پورا بروست لے ہیں ورنہ مس طرح مارلی مشکل ہو جائیے میں نے اس کو کہا ہے یار اوپر جا کے کاؤنٹرپن کو بتاؤ کہ شاہد چودری صاحب آئے میں تو میں پہلے بھی یہی مگاہ کھاتا اور مجھے وہ بیچ دیتے ہیں وہ ویٹر چکے اوپر سے وہ انہوں نے پتہ نہیں اس کو کیا کیا کہ بھیجادہ نیچے تو وہ مجھا یہ وہیں ان کے سامنے ہی نا جواب گیا دیتا ہے کہتا ہے سار آپ جو بھی ہیں نا آپ نے اگر بروست لےنا ہے تو اسی طرح ملنا بڑنا میں اب اوپر گیا تو مالک ڈانٹیں گے میں نے نہ مجھے بسہ چڑ گیا میں نے نہ اس کو ڈرانے کے لیے وہ چٹنی کی بوتل تھی نا میں نے اٹھا جانا اس کا سر کے اندر ماری ہے بوسے میں کہ یار تو جاگ اوپر میرا بتا تو سی تو میں پہلے چلو نام نہیں بتا جاگو بتا تو وہ دے دیں گے تمہیں پہلے جو دیتے ہیں وہ آلیڈی وہ اس کو بوتل لگنے کی دیر ہے ناظرین اس کا بلٹن نکلنا شروع ہو گیا زور سے لگ گئی بلٹن نکلنا شروع ہو گیا دوست میں وہ انہوں نے سمجھا یارے بتانے تنہیں فکر ہے کہ اس کو یہاں پہ کوئی جانتا نہیں وہ میری انہوں نے مسئلہ بن گیا میں ابھی سوچنے لگتا ہوں کہ ابھی کیا اس کا ری ایکٹ ہوگا اس کا ایکشن آگے کیا ہوگا وہ کیا اوپر جاگا بتایا گا وہ اوپر سے کیا ردیم ملائے گا وہ ویٹر اوپر کی طرف جب باگتا ہے تو وہ بڑا شور کرنا شروع گار جاتا ہے میرا سیر پاٹ گیا میرا سیر پاٹ گیا میرا سیر پاٹ گیا اتنے میں جو تھے نا لہور بروس جو بڑا جی برانچ کے سارے ویٹرز جو تھے نا اور جو بھی ورکرز سے وہ ہاتھ میں کچھ چیزیں پکڑ کرنا وہ نیچے کی طرف باگتے ہیں سیڑھیوں کی طرف باگتے ہیں کہ ہم اس کسٹمر کو جاگے جو ہے نا مارتے ہیں ہم سب مسئلہ بھی تھے ویپن بھی مارے پاس ویپن بھی لائسنسی تھے پپے بغیرہ کا پاس بھی اپنے ویپن تھے وہ بھی دشمندار تھے تو ہم تو چونکہ اپنے ویپن بھی رات پاس سے ہمارے تو بیٹھے ہوئے تھے اب جب ہم نے ان پر نیچے بھاگتے ہوئے دیکھا تو میرے دیر میں یہ بات ہے کہ آپ یہ اٹیک کریں گے یہ رییکٹ کریں گے اور یہاں پر نقصان بڑا ہو جائے گا میں نے وہاں پہ جائنا پر تھوڑا تھا ان کو ڈرانے کے لیے جائنا تاکہ ہم سے جب ہم نے ازار لگا ہے تو پانی تو نہیں پھینکتے تھے میں نے پر تھوڑی وہاں پہ تھوڑی شوٹنگ کی اور اس شوٹنگ کی وجہ سے جتانہ ردیاں بل اتنا سخت ہوئے کہ ان نے باہر والے مین گیٹ پھینک دیا اوپر جو تھے ان کو یہ نہیں پتا تھا نیچے کون آیا اب ہے اب آپ ناظرین یقین کریں کہ میں جب سیڈین شیڑ کے اوپر آتا ہوں تو پھر اوپر ان کی وہ جو بروس کی جو مشینیں وغیرہ دی وہ ان کے اوپر بھی چیزیں پھینکیں یا اندر وہ کرسییں میزیں جو ہوتا ہے جس طرح لڑائیوں میں ہوتا ہے وہ کافی ان اندر اشتیاء لنگیے دی اور اس طرح کے معاملات بھڑ گئے اب آپ یقین کریں میں نے ان کو جو ہے زبردسی یہ کہا شٹر اٹھاؤ شٹر کسے نیچے پھینکا ہے وہ سارے دکاندار جو شریم محل والے جتنے بڑے بڑے دکانداروں دیکھا چھانک نیچے شٹر ہو گیا ہے باہر ان کی دیکھ پڑی تھی جس میں وہ چرگے بغیرہ چیزوں کو بھی نقصان پہنچا ہے ایک دوار پہ فائر لگ گئے خیر میرے دوستوں اور جو تھے نا سب ہم وہاں سے جو ہے نا اب بغیر کچھ کھائے ہوئے وہ مالک جو تھے وہاں پہ بیٹھے جو کاؤنٹر پہ وہ مجھے جانتے تھے یقین کرنا انہوں نے مجھے فوری طور پہ کہا چوئی صاحب آپ نے ان کو اپنا نام بتانا تھا میں نے کہا اس بدبخت سے یہ پوچھو اس کو میں نے بتایا ہے اور میں روٹین میں جو ہے نا یہ اس طرح کرتا تھا تو مجھے اس طرح کیوں انہوں نے اس طرح کروئی اب مہمان کیا سوچیں گے ہم واپس آگئے ہیں میں نے جو ہے نا واپسی بن کے سارے کاریگروں کو باہر نکال دیا غصے میں اللہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے بڑی عزت آج بھی کرتے ہیں اس واقعے کیونہ نے ف ای آر بھی نہیں درج کر رہے کیونہوں نے پتا چوئی صاحب رائیڈ میں ہیں میں نے ناظرین جو ہے نا آپ یقین کر رہے ہیں میرے بھائیوں میں بڑی شرماری اس بات کو کہتے ہوئے نا لیکن میں نے غصے میں لاہور بروسٹ کو لاک لگا دیا تھا اور ان کی انمول نانشاہ ہمارے بازار میں ہیں وہاں پہ بھی جو صاحب تھے آج انہوں نے نام نہیں مجھے یاد وہ آنڈر تھے ہمارے بازار میں تھے وہ مجھے جانتے تھے چودر اس طرح کا بندہ نہیں ہے میں نے شٹر بند کر دی ہیں اور ناظرین تین دن کے بعد چپٹ جی جو لاہور بروسٹ تھا اس کی چابی میں نے ان کو دی دی اس سے کہ یار آپ نے اسے کیوں کیا بازو کا آتانہ کا مسئلہ بن جاتا ہے تو ملک صاحب انہوں نے دوستوں میں یہ بات کی تو میں نے کہا چلو اس بھانے جائے نا لاہور بروسٹ والوں کے صبر کا ان کے محبت کا ان کے خلوص کا یہ بھی لوگوں کو جو ہے ان کا ظرف کی بھی بات ہے ظرف بھی ان کا جائے نا لوگ دیکھ لیں گے وہ اس طرح کی اشتہار کرو پر ہی لوگ تھے تو ناظرین مجھے آج بھی اس غلطی کے پر بڑا یعنی ملک صاحب دوستوں میں بتا رہے ہیں چوڑری کے بعد بزار پر لینڈ گیا تھے چوڑری نے اسے ویٹر نے بوتل ماری میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ ایسی باتیں ہیں کہ یہ ان سے کوئی بھی ان کا بڑے سے بڑے خاص تعلق والا بھی ان سے نہیں پوچھ سکتا تو یہ میں وہ باتیں ان کی نکار رہا ہوں جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں یہ ظاہری بات ہے یہ اپنی ویسے بھی مینشن کرتے رہتے ہیں یہ کسی چیز کا پردہ تو رکھتے نہیں ہیں لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جو میری نظر سے نہیں گزرے تو میں نے کہا وہ بھی میڈیا آنے چاہیے لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ ایک انسان اگر اپنی غلطی کر کے مال لیتا ہے نا تو اللہ تعالی خوش ہوتا ہے خوش ہوتا ہے اور وہ اپنا موازنہ کرتا ہے اور آئندہ وہ غلطی کرنے سے بڑے اگر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بنتا صحیح تھا اور یہ غلط ہے تو وہ ایسے ہی آردہ ذکروا دی انہوں نے اسی وقت جو ہے نا یعنی کہ معذرت کرنے شروع کر دی ہے انوالن شاپس والے جو بھی تھے یہاں بے آنر تھے ساری لاہور پروز کی برانچیں جو دینا نان یہاں سے لگتا جاتا تھا وہ جو آپ نان کہتا ہے نا لوگوں نہیں وہ یہاں سے لگتا تھا انوار صاحب ان کا نام تھا یہاں پہ تھا انہوں نے پھر ان سب کو جو ہے نا لوگ وہ صاحب آپس میں رشتہ دار وغیرہ قدم وغیرہ تھے تو انہوں نے بڑا اچھا بیہیف کیا میں آج میں ان کی اس چیز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اپنے اس بات پہ حرکت پہ میں آج بھی شروع کرتا ہوں ملک صاحب ایک دفعہ جو ہے نا یہ جو گرین ٹون تھانا ہے وہاں پہ غلام تستقیر ہمارا بچپن کا دوستہ اس کا پہنوئی ہمیں لے گئے کہ میں نے چار دی بار ہی کر رہی اگلی بات نہیں بتائی پولیس آئی اس نے ہمیں پکڑ لیا آپ میں آؤ غلام تستقیر جیل چلے گئے صاحب ماں پہ کیا ہوا تھا ہمیں یہی ہوئے ساری زندگی دوستوں نے ساتھ چلا لی ہے تو ہمیں بعد میں پتا چلا ہے حقیقت میں کہ ہمیں میسی یوز کیا گیا ہے بہرہ جو بھی ہوا ہمیں ادھر اپنا ایک پلانٹ پہ بتایا کچھ لیکن ادھر جا کے کوئی قبضے کا مسئلہ تھا ہمیں پکڑ کے وہ گرینٹون تھانے لے گئے ادھر سے ہم چلے گئے کیمپ جیل میں ہمیں بجوا دیا چلان کاٹ گئے انہوں نے تو یہ میرا زندگی کا پہلا اور آخری موقع تھا جیل میں لیکن ادھر میں نے دیکھا ہے کہ جو شاہد بھائی جیل کاٹ کے آئے تھے تو انہوں نے بہت کوئی سیکھا تھا وہ اس نظام کو یہ کیسے کنٹرول کرتے تھے اور کس ٹائم پہ کیا چیز انہوں نے کرنی ہے یہ بہت اچھے طریقے سے سیکھ چکے ہوئے تھے تو میں نے ان کو زمانے کے لیے ایک دن رات کو کوئی میرا خیال ہے کوئی آٹھ نو دس کا ٹائم ہوگا نو دس کا ٹائم ہوگا تو میں نے کہا چوئی صاحب آپ کے اتنے آپ کے تعلقات ہیں یا آپ اتنی اس کو بریک بینی سے سمجھتے ہیں جیل کے نظام کو تو تب مانوں اگر آپ اس وقت پیزا کھلائیں تو پہلے تو انہوں نے تھوڑا سا تھوڑا سا اگنور کیا کہ شایئی یہ بات چھوڑ دے گا لیکن میری بھی ایک عادت ہے کہ جس چیز کے پیچھے پڑتا ہوں میں پھر اس کا کھڑا چھوڑتا نہیں ہوں تو میں نے دو تین بار کہا دے انہوں نے کہا یہاں اچھا ہے یہ بات ہے پھر انہوں نے اس وقت ادھر سے اپنا میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کہ کسی کو پر ایسا گولیگ الیکشن آئے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پھر ہم جتنے دن بھی ادھر رہے ہیں چار دن یا چھ دن ہم اپنا رات کو لیٹ آور میں ہم پیزہ ہی کھاتے رہے ہیں جو چاہیے ہوتا تھا کوپ چاہیے ہوتی تھی ہمیں ملتا رہے اندر تو یہ معاملات زندگی کے ایسے ہی چلتے آئے ہیں ملک صاحب آپ یہ دوستوں کو بتائیں کہ آبد بھائی جو تھے آبد باکسر صاحب یہ بھی اس وقت اندر تھے بہت بسی والا بھی بھی گلاس میں ہوتے تھے تو صبح ویلکم ہمیں جو پہلے دن ملازے کے بعد ہمیں ویلکم آبد بھائی نے اور جو بھو جی کے ساتھ پڑی خیرت نہیں تھی آبد بھائی نے ہمیں کیسے ویلکم کیا تھا اور ہمارا رہی ناشتہ ہوا رہا کیسے بناوا کتنے لوگ تھے وہاں مجھے تو خیر پہلے آپ کو بتایا نا میرا یہ پہلا موقع تھا جیل کی اندر لیکن باگ میں پتا چلا ہے بھائی رہا کہ کچھ دن ادھر رہے ہیں کہ ادھر بہت لیمٹڈ صاحب کو بہت زیادہ فسیلی ٹیڈ نہیں کیا جاتا لیکن ہمارا جو پہلا دن کا جو ناشتہ تھا وہ آبد باکسر صاحب نے ان کے ازاز میں کیا تھا پائے پتہ نہیں دیسے مل گئے اور کیا کیا ہاں کو وہ جیل کا ملک کھانا نہیں تھا لیکن باہر کے کوئی مشہور برینڈیڈ ملک کے سیری پائے ہلوہ پوری لسی اس طرح کے معاملات میں ہمیں ملک کے اندر میں پروٹوکول اندھے ہیں اور ہمارا دوست کے تذکیر تھا بلکل شریف آدمی ملک صاحب پھر سارے معاملے لوگوں کو جانتے تھے وہ تذکیر ہمیں کہتا ہے وہ واقعی چودر یہ آبد باکسر صاحب نے ناشتہ کر آ رہے ہیں وہ چونکہ میری یہ آنر کرتے تھے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا تو ناظرین انہوں نے یقین کر رہے ہیں دس پندرہ ہزار پر اس ناشتے پر لگایا تھا لگایا تھا بلکل تو اس طرح کا وہ سین تھا اس کے بعد ہماری دو دن کے بعد بہل ہوئی ملک صاحب رہا ہو گیا تو پھر لوگوں کو یہ کسے گانیاں سناتے رہے ہیں ناظرین میں آج آپ کو آج سے کوئی بائیس تیس سال پرانا ایک واقعہ سناتا ہوں شاہد چوٹے صاحب کے ذہن میں ہوگا لیکن شاہد ان کی وہ اپنا نظر سے نہیں گزرا تو انہوں نے اس پر کوئی پروگرام نہیں کیا کہ یہ نائنٹی ایڈ یا نائنٹی نائن کی بات ہوگی کہ میں گھر سے نکلتا ہوں میرا دل نہ گھبر آ رہا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں گھر سے بھائی نکلوں میں گاڑی نکالتا ہوں تو میرے ذہن میں نہیں آتا کہ میں اس وقت جاؤں تو جاؤں کدھر میں اچانک فون کرتا ہوں شاید بھائی کے موبائل پہ میں نے کہا یا چلو ادھر جاگے نا کوئی گھنٹہ دو گھنٹے گپ شپ لگا گا تو واپس آ جاؤں گا میں کال کرتا ہوں تو آگے سے یہ ایسے کہ یہ جیسے کسی کہیں انتظار کرتے ہیں ملک تو کتھے گئے میں کہا کیا خیر ہے آیا میں کہا میں آپ کی طرف آ رہا ہوں میں خیر جب گاڑی انٹر ہوتی ہے نا گلی میں تو یہ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا ہوتا ہے ہاتھ میں ویپن ہوتے ہیں ساتھ دو تین لڑکے کھڑے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ویپنز ہوتے ہیں اور گھر کے دروازے کے باہر ان کی والدہ اور بڑے بھائیان تارک کھڑے ہوتے ہیں جب میں انٹر ہو رہا ہوتا ہوں نا گاڑی ان کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو میں تھوڑا نفیوز ہوتا ہوں کہ اللہ خیر کرے کہ کیا معاملہ ہے خیر میں گاڑی لگاتا ہوں جب میں نیچے اترتا ہوں نا تو یہ اپنی والدہ ان کو روک رہی ہوتی ہے شاہد تو نہ جا بھائیان تارک بھی یہی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مجھے دیکھے کہتے ہیں کہ ہونتے ہیں موڑے بھی نہ جان میں کلے ملک نہ لی جانا گا اور جانا میں ضرور ہے میں آقا بکا ہوں کہ جانا کدھر ہے کہاں جانے سے روک رہے ہیں اس کے گھر والے تو میں ایسے کہتا ہوں مجھے کہتا ہوں گاڑی میں بیٹھو میں آقا مجھے بتاؤ تو اسی جانا کدھر ہے ان کی والدہ مجھے کہتی ہے کہ اس کو نہ اس وقت ایک بڑے مشہور دبانگ پلیس آفیسر ہوئے ہیں زہد پرویز شاید وہ ایسر جو ساندہ تھے اور ان کے بڑے انہوں نے اس علاقے میں بہت زیادہ ہیوی کام کی ہوئے تھے ان کی مجھے نہیں پتا کہ ان کا وہ تھانہ بھی نہیں تھا ان کو لگتا تو کیا ان کی آپ اس میں کوئی بات ہوئی انہوں نے بس یہ سے کہا تھا کہ اب تو اگر اتنا کوئی ہے نا تو مرد ہے تو تو پھر ایسا کر مجھے پی سی میں آ کے مل اور اس وقت پی سی میں کسی بھی دشمندار بندے کا جانا ایسے ہی تھا کہ موت کے موں میں جانا چونکہ کچھ دن پہلے تاہر پرنس کو اسی طرح ایک پولیس آفیسر نے بلا کے اور اس کا مرڈر کر دیا تھا تو میں نے بھی کانشیس ہوں اور میں نے ایک بار اسے کہا اوپڑا زائر پروید صاحب کوئی نام تھا اس ہوگا نام تھا انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو جو تھانا ان کے ساتھ پوری ایسے ہیں جو اس طرح نہیں کرتے تھے انہوں نے بڑا یعنی دبنگ قسم سے جو ہے نا ان بدماشوں کو پر پریشر ڈالا ڈیٹیل میں جاؤں گا تو سب میرے تعلق اور مجھے اسی چیز کا تو رانجتہ یار یہ بندہ کیوں لوگوں کے ساتھ ایسے کر رہے خیر پھر تو خیر قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جانا میں نے ضرور ہے تو میں کہتا ہوں آنٹی آپ فکر نہ کریں آپ دعا کریں اللہ خیر کرے گا ہم گاری میں بیٹھتے ہیں ابھی نکلنے لگتا تو ہمارا ایک دوست ہے پرانا بچپن شہر کامران میزی راجگر میں شہر کامران میزی وہ بھی آ جاتا اور وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جاتا ہے چونکہ ہمارے دوستوں یہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں تھا کہ کیوں جانا ہے کدھر جانا ہے دوست نے کہہ دیا جانا ہے تو اس کے ساتھ جانا ہے خیر ہم وہ ہوتل جاتے ہیں پی سی میں اور ہمارا یہ تیہ تھا کہ انٹر ہو کہ ہم نے ان کو واج کرنا اور ان کے یہ شونا ہو کہ ہم ان کے ساتھ ہیں ہم نے ان کے ساتھ والی ٹیبل پہ بیٹھنا ہے اور یہ جب جاتے تو تین لوگ تھے ایک نوید کمال بٹی مرحوم اللہ تعالیٰ مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ایک خلیق احمد باٹ صاحب شاید ناظم تھے اس علاقے کے ناظم تھے ناظم تھے ناظم جماعت اسلامی درزور ایسا ہی ہے ناظم اور تیسرا زہد پرویز صاحب تھے چار کرسییں لگے ہیں اور تین بندر ٹیبل پہ اس کو بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگی کے اندر جہاں پہ وہ قائد اعظم کی گاڑی کھڑی ہے اس کے ساتھ والی ٹیبل پہ وہ بیٹھے تھے ہم بیٹھے تھے یہ بیٹھے تھے اور ہم ان کے ساتھ والی ٹیبل پہ ہم بھی ان کو واج کر رہے تھے اور کانشیس تھے کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو تو آگے یہ شاید بھائی خود بتاتے ہیں اپنی زبان سے کہ ان کی کیا باتیں ہوئی ہیں جو ہم خود لائف سن رہے تھے ناظرین نے ایسے ہوا تھا زہد پرویز صاحب بڑے اچھے پولیس آفیسر تھے بڑے تگڑے تھے اور انہوں نے راجگڑ کے اندر تنک جو تھا یعنی کہ کریمنلز لوگ دشمندار لوگ دیرے دار لوگ جو تھے نا وہ ان کے خوف میں مبتلا تھے انہوں نے تھانے کے اندر لاکر ان کے ساتھ اس طرح گھر روایتی جو پولیس کا جو انداز تھا اس وقت وہ اسی طرح انہیں ڈیل کیا ہے چھتر پولے ڈانگن سوٹے اور وہ پڑا اس طرح انہوں نے خوف ڈالا ہوا تھا میں نے کسی بندے کی سفارش کے لیے ان کو فون کیا ہے اور میں چونکہ ڈسیکنڈ سیشن جاج کا بھائی تھا اور لاو فالور ساری فیملی تھی تو میں نے اسے ہمیں تھے ان کو فون کیا ہے تو میں نے ان کو جب اپنا نام بتایا کہ میں شاید چودری بولوں مجھے کہ وہ بدماش ہے مجھے غصہ جائے لگیا کہ میں بدماش تو ہوں ہی نہیں بدماش تو وہ ہوتا ہے جو معاشرے کا بادبندہ ہو تو میں تو اللہ کا شکر تھا ایک صاحبہ ایسی ایک دیکس پیٹ آدمی تھا میں نے نا ان کو کہا جی ہاں وہ شاید چودری بولوں جس کے بارے میں لوگ اس طرح کی رائے رکھتے ہیں انہوں نے کہا بڑا شو ہوگا میں نے ملندہ کی کہنا ہے میں نے کہا سر دردہ کام میں وہ کہتا بڑا شو ہوگا میں نے ملندہ تو پھر آیا پی سی اتھے ملنے تو میں نے کہا جی میں آرہا ہوں پی سی کہاں پہ بیٹھے میں کہتا اتھر اندر لابید اندر آ تو میں نے لابیش بیٹھا ہوں مجھے ناظرین اس کے جو الفاظ مجھے پتہ نکالی کیوں نہیں کال دیا اس نے میں آپ جہاں جاندہ لگا رہے ہیں کہ کھرا بندہ اس طرح کرتا ہے میں نے ملک صاحب کو شیح صاحب کو سادھ لیا اور میرے پاس 0.22 کا جو ایک پسٹل تھا وہ لائسنس میں چڑھا ہوا تھا میں نے اس کو اپنے انگلٹ کے اندر لگا لیا اب میرا جو زاتی پسٹل تھا وہ میں نے جاتے وقت اسی ہوتل کے باہر گاڑی کے اندر رکھ دیا ملک صاحب کی اور ان کو بھی یہی پتا تھا کہ شاید میرا پاس دوسرا ویپن نہیں ہے یہ ایسی ہی تھا یہ جنون آپ کو بتا رہا ہوں ان کو بھی میں اندازہ نہیں تھا کہ آپ یہ ویپن اندر لے جا چکے کہ انگلٹ کے اندر میں نے لگایا ہویا اب ناظرین میں اینگلٹ سمیت اندر انٹر ہو جاتا ہوں نوید مارے بٹی مرخون اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلاندگرے بڑے تکڑے آدمی تھے جماعتیں اسلام کی صاحب کا تعلق تھا اور وہ جو تھے وہ بھی باس بیٹھے ہوئے تھے وہ مجھے جانتے تھے ان کا جلسے جروع سامن نکروائے ہوئے تھے زاہد پروید صاحب وہاں بیٹھے ہیں میں جاتے وقت تیشدہ پروگرام کے مطابق ان کی طرح پڑھ جاتا ہوں اور یہ دونوں ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں اب ناظرین میں جب وہاں پہ جاتا ہوں تو زاہد پروید مجھے دیکھے ششدل ہو جاتا ہے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ٹائم دے کے آگے میں سلام دیتا ہوں ہاتھ میں لاتا ہوں سب میرے ساتھ میں لاتے ہیں اور زاہد پروید صاحب وہ یہ نہیں پتا تھا کہ بٹی صاحب مجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح میں ان کے بڑے جلسے جروسہ میں سیاسی بندے تھے وہ ان کے ساتھ میرا بڑا گہرا تعلق تھا جو کہ ساتھ بیٹے خلیقہ میں بڑا صاحب ان کے ساتھ اتنے گہرے مراسم نہیں تھے بٹی صاحب کی وہ بہت عزت کرتے زاہد پروید صاحب ناظرین میں نے جا گا جب سلام دو علیہ زاہد پروید صاحب مجھے کہتے ہیں جو دری مزا ہے یار دو بڑا دلیرہ آدمی ہیں مجھے پھلا گئے نا تہنے پتہ ہے کہ میں مینہ پہلے پی سی ہوتل تاہر پرینس کہ تم میرے کہیں تے پی سی ہوتلہ آگئے ہیں تو انہوں نے آ دا تہو گئے ہیں تو جب آپ دید ہوگا تو جائیں گا کس طرح اب یہ ڈیالوگ سنگے نا ملک صاحب اور شیح صاحب تھوڑے کونچس ہونے ہیں کہ الات سمتنگ رونگ یہاں پہ کچھ ہونے والا ہے تو میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ بہتر ہی کمتے ملی اور وقت کا تائین اور الفاظ کی زیر زبر کیا اگر چناؤ آپ درست رکھتے ہیں تو بڑی بڑی مسیدیں مسائب جن سے آپ بچ سکتے ہیں میں نے وہاں بینہ زائد پریس صاحب وہ یہ کہا ہے میں نے کہا زائد صاحب آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں کوئی طاہر پرنس ہوں یا میں لاو فالور جو ہے نا وہ شاید نہیں ہوں مجھے سارا پتہ ہے مجھے آپ نے بلائیا ہے میں آپ کے پاس آگئے ہوں میں ظاہر ہے کوئی انتظام کر کے آیا ہوں گا تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ پی سی ہوتل ہے یہاں سے ہم اس کو بیڑ پکڑیوں کی طرح پکڑ لیں گے اور تھانے لے جاگے جس طرح لوگوں کو ساتھ مکاروں اس کے اطاف کر لیں گے حالانکہ میرا وہ تھانا ہی نہیں تھا میں تو اس دلیلی سے گیاں ہوں کہ اگر میرے یہ ایسے چھو ہوتا ہے تو میرا اور رویہ ہوتا ہے میں ناظرین جو تھا نا کرسی میں بیٹھتا ہوں جب یہ ڈائلاؤگ ہوتا تھا میں نے ان کو کہا زائد صاحب آپ ایک بات سننا ہے پولیس آفیسر ہے بڑے تگڑے ہیں انسپیکٹر ہے ایسے چھو ہیں اور بڑے دبانگ ہیں لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں میرے ساتھ کو آپ نے ایسی ویسی عرکت نہیں کرنی بیٹھ ساتھ بیٹھے میں ہیں خلیقہ میں بڑھ ساتھ بیٹھے میں ہیں اور آپ جو سمجھے ہیں بھونی ہیں میں نے اپنی جو پینٹ کا جو باٹم اوپر کیا ہے اور میں نے ان کو دکھایا میں نے کہا آپ یہ دیکھیں یہ پسٹل پینٹ کے اندر میں نے لگایا اور یہ اندر بھی آگیا ہے تو آپ یہ مت سمجھے گا کہ یہ فائرنگ میں آپ کے اوپر کروں گا یا جو پولیس والے آپ کے اشارے وہ مجھے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں ناجائز میں کوئی اشتہاری نہیں تھا میرے پر کوئی مقدمہ نہیں تھا میں کسی کا سفارشی تھا بہت محمد ہوں تو تھے اور اس کے چونکہ وہ جو برین افترہ کا بن چکا وہ کسی کو بندہ یعنی نہیں سمجھتے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ میں سارا آپ کو پرفائری نہیں کروں گا اور نہ ہی میں نے آپ کے لئے یہ آپ کو دکھایا ہے میں صرف یہ کروں گا اس ٹیبل پہ ہم بیٹھے میں اور پی سی اوٹل کے اندر لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ظاہر آپ وہاں پہ کوئی کیمرے وغیرہ بھی رسکیورٹی کے لیے لگے ہوں گے میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ میں یہ پسٹل نکالوں گا اور اپنے سیلف ڈیفنس میں یہ جو پیچھے قائدی آدم کی گاڑی کھڑی ہے میں اس کی لائٹ پہ گولی مارنے کی کوشش کروں گا اور آپ یہ سوچیں آپ ایک انسپیکٹر ہیں اور آن سرویس ہیں آپ اسی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں آپ اسی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو آپ یہ سوچیں جب اس ٹیبل چھوٹ کے بندہ قائدی آدم کی گاڑی کی سکرین میں یا بونٹ میں کسی جگہ پہ ایک کو فائر مارے گا تو اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے بندوں کے ساتھ پولیس یا انویسٹیکیشن جو ٹیم میں ہیں وہ کیا کریں گی کیا آپ ان کو افورڈ کر لیں گے تو زاہد پرویز مسکرا دیا تھا وہ زندہ ہیں میرا حیل آج بھر پتہ نہیں کوئی ایس پی وغیرہ کوئی تائنات ترقی وہ کر گئے میں تو وہ ان کے پاس بگر یہ باقیہ پہنچے گا وہ اس بات کو بالکل ماننے کے کس طرح ہوا تھا تو ناظرین وہ میرا جو تھا ان کو بتانے کا طریقہ تھا اور اتنا معصومت نہ تھا کہ اس بندے نے مجھے فوری طور پر اپنا دوست بنا لیا تھا اور اس کے بعد میرے حضائد پرویز صاحب بڑے تعلقات رہے ہیں میری آنر کرتے رہے ہیں چونکہ میں ان کے جیوز ڈکشن میں نہیں تھا ان کے ایریے میں نہیں تھا ان کا تھانہ نہیں تھا وہ نا تو شاید اس وقت تھے دوسرا ان کو میرا پتا تھا میرے بائی ڈسٹیکنٹ سیشن جا جا تیسرا یہ تھا کہ میں ان کو مطلوب نہیں تھا ناظرین آپ یقین کریں کہ اس سے باقی ہے کے بعد ملک اجاز نے اور شیخ کامران میزی نے مجھے باہر آگے کہا تھا کہ یار تم نے ہمیں بتایا نہیں انگلٹ پر پسٹل بھی اندر لے گئے ہو اور کہ اگر وہاں پہ وہ رنگ بدلتا تو میں نے ان کو کہا تھا ملی صاحب قائدہ انتی گٹی جگر گولی بات جن دینا تینہ سارے نے مرنال کیا دو جانا سی تو اس لیے وہ جو تھا وہ شاید اس وقت تھا انہوں نے کچھ نہیں کیا اور میں نے آپ یہ ضرور بتائی گا کہ میں نے ان کو اگر میں دھمکی دیتا تو شاید میں زندہ واپس نہ آتا میں نے دھمکی کیا دی ہے ایسی دی ہے کہ جس کی وقت سے ان کو خطرہ پڑ گیا کہ یہ عرکت یہ ضرور کر دے گا کیونکہ گولی مارنے کے دور انہوں نے بات ہی نہیں ماننی تھی وہ دھمکی دینے کا فائدہ وہ تو جھوٹا نہ تھا کیونکہ میں کوئش تیاری تھوڑی ہوں کہ جو اپنی جانب جان لگ لی گولی میرے پر زیادہ زیادہ فیاری درچہ ہو جائے نہیں تھی تو میں نے جب قائد اعظم کی گاڑی جو اندر رکھی ہے قائد اعظم بھی ہے جس کی بھی ہے پرانے موٹل کی گاڑی تھی تو اس چیز کی دھمکی سے جو ہے نا زاہد پروید صاحب لڑائی یا الوچنے کی بتائی جو ہے نا میرے دوست بن گیا تھے پھر انہوں نے بڑا میرا احترام کیا بڑے اچھے میرے اندرسہ تعلق رہے اور بڑے تپنگ پولیس آفیس ہے یہ میں آپ سب کو بتا دوں